الحمدللہ بِآیاتِ کَلَابِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهِ عُضِيهِ صَدَقَ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتباعِ مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم اتباعِ مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم شہ قمر خانِ رضاِ مصطفیٰ کے باز دے میرے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دیوان اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہی کہ مولا تعالی نے ہم سب کو نمازِ مغرب کے بعد اس محفرِ بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے اور سننے کی سعادت نظیب فرمائی دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے یہاں پر آنے اور اس محفر کے نقاط کرنے کو قبول فرمائی میرے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دیوان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مانے ربیو نور شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کے پہلے عشرے میں موجود ہیں اور ہم قریب بارہ ربیو رب العزت شریف آنے والی ہیں کہ جیسے ہی بارہ ربیو نور کی تاریخ آتی ہے یا مانے ربیو نور شروع ہونے والا ہوتا ہے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاہد ہوتے ہیں سرکار کی جو عاشق امتی ہوتے ہیں ان کا دل مچننے لگتا ہے کہ ملاد آنے والے ہیں ملاد آنے والے ہیں کیونکہ سرکار کی بلادت کا جو دن ہے وہ دن اب سے نہیں بلکہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد فرما دا اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم تو سرکار کی ملاد کو سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں لیکن ہمارے رہاں کی آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ملاد کو منایا کرتے ہیں ہمارا اور ان کا انداؤل ایک ہے اللہ کے رسول ہر پیر کو گوزہ رکھا کرتے ہیں ہر پیر کو اب آپ کے درمیانے ایک سوال بھی ہوگا اس سوال کا جواب بھی سمجھ لیجیے بہت ساری جیسی ماہر بیونیور آتا ہے تو بہت سارے قلبے جو یہاں ماہ چھوپے بیٹھے تھے وہ پورے کائیں 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 کرنے لگتے ہیں بلا دنانا کہاں لکھائے کہاں لکھائے کہاں لکھائے بس اتنا کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روضہ رکھا کرتے ہیں ہر پیر کو تو صحابہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روضہ جو رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کو روضہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اسی دن پیدا فرمایا اسی دن مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو معلوم و پتہ یہ چلا کہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملاد کو منا رہی ہیں اور منا رہے کا انداز بھی یہ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں روضہ رکھ کر رب کی عبادت کرتی اس کا شکر ادا کرتی اپنی ملاد کو منا رہی ہیں ہمارے آقا ہر سال نہیں بلکہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنا ملاد مرائیں اور ہم ان کے عاشق سال میں ایک مرتبہ ان کا ملاد نہ مرائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حیکن اب سوال یہ تو حدیث کی بات تھی میں نے حدیث سے آپ کو بتایا ہے کہ ملاد بنانا یہ سنت مصطفیٰ ہے کس کی سنت ہے بولے کس کی سنت ہے سنت مصطفیٰ ہے اور ملاد کی برکتیں اتنی ہیں اتنی برکتیں ہیں بے شمار اس کی برکتیں ہیں کہ ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگان دین نے سب انہیں ملاد کو مرایا اور سب ملاد کی برکتوں کو الگ الگ اپنے اپنے اندام سے بیان کرتے ہیں کہ کس کی یہاں پہ کیا ہوتا تھا کس کی یہاں پہ کیا ہوتا تھا اور ملاد کی محفل میں کیا ہوتا تھا کچھ تو بزرگان دین ایسے عقیدت مت اور ایسے اشعار تھے ایسے غلامت اللہ کے رسول کی کہ وہ اپنے گھروں میں محفل مرات کو سجا دے تھی اور وہاں پہ سرکار کا دیدار انہیں نصیب ہو جاتا تھا اس کے عظیم برکتے ہیں بے شمار برکتے ہیں اور مرات ہم کیوں نہ منایں مرات کیوں نہ منایں اللہ رب العزت قرآن مقدت میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنْ نَوْغَاهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِجْبَعَتَ بِهِمْ رَسُولًا مفہوم آیت ہے تحقیق کے ہم نے تم میں وہ رسول بھیجا تحقیق کے ہم نے تم میں وہ رسول بھیجا اور جو اللہ تعالیٰ کے تم پر بڑا احسان ہے یہ آیت شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں ہے کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نہیں جو رسول ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے جو رسول بھیجا ہے یعنی ہم نے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے درمیان بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کے تم پر بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے اب اللہ تعالیٰ کی کتنی احسان ہیں مندوق برحم سب پر کتنی احسان ہیں کوئی بتا سکتا ہے گن کی نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں قد رب کائنات قرآن biếtریند میں اشارت فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شوار کرنا چاہو گننا چاہو اس کی گنتی کرنا چاہو س کی کونٹک کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤئی اتنی نعمتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو جتنی نعمتیں اتنا احسان ہیں اپنے ہمارے رب کا لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم پر نادل فرمائی ہیں اس نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرا نعمت میں نے دی تو تم پر احسان کیا یہ نعمت میں نے دی تو تم پر احسان کیا میں نے تمہیں آنکھیں دی یہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں ہاتھ دیئے تو احسان ہے گھر دیا تو احسان ہے یہ نہیں فرمایا لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجنی کی بات آئی تو اب وہ فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے تم پر سب سے بڑا احسان ہے ہم کتنا بڑا احسان ہیں کتنا بڑا احسان ہیں کہ احسان ہم سے پہلے کسی امت پر نہیں ہوا کسی امت پر نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کن تگاہ ہیں تمام کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد دنیا کو جنت کو جہنم کو عرش و پرش تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو ظاہر کیا انسانوں کو پیدا پرمایا ہوایں چاند سورت سمندر پانی تمام چیزوں کو جب سے دنیا بھی آج تک اور پیامت تک یہ ساری چیزوں کو برانے کا مقصد سوٹ بھیئے ہیں کیونکہ آخرت میں شان محبوب کو دکھانا مقصد اللہ علیہ وسلم وعلى آلکا واصحابکا جانور اللہ وعلى آلکا واصحابکا جانور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم بل پہلے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی پہلے دیوارات تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم واصل اللہ کو پیدا فرمایا اور سرکار کی صدقی میں تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تین سو سال سے ضائع وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ وصطفار کرتے رہے ہیں جب ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک وصولہ پلش کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہے مولا تجھے اس نامی مبارک کا باستہ جس نام کو میں نے تیرے نام کے تار جنت کی دروازوں پہ دیکھا تھا جس نام کو میں نے تیرے نام کے تار جنت کی دروازوں پہ دیکھا تھا وہ نام نام محمد ہے تو رب کی بارگاہ دی حتم ہوا من محمد اے آدم وہ محمد کون ہے کہ تُو جانتا ہے مولا میں یہ نہیں جانتا کہ وہ محمد کون ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں جو بھی ہوگا بہت اہم ہوگا تبھی تو تیری نام کتاب اس کا نام لکھا ہوا تھا میں اس نام کا واسطہ دیتا ہوں مولا تو میری توبہ کو قبول فرمائے تو اللہ رب العزت اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو نام محمد تھی برکتوں سے نام محمد کے وزیرے تھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اللہ تعالی حکم فرماتا ہے اے آدم اگر اس محمد کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں تجھے مناتا نہ یہ کائنات کو پیدا فرما لیتا ہے یہ محمد عربی کی شاہد ہے تو قادم وہ پتا یہ چنہا کہ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ ہمارے آقا کی صدقے میں ہمیں ملا ہے سب کچھ ہمیں اپنی نبی کی صدقے میں ملا ہے قرآن ملا تو نبی کی وزیرے سے ملا ملا تو نبی کی ذریعے سے ملا ہمیں اخلاق ملے تو نبی کی وزیرے سے ملے ہمیں تعلیم و تربیت ملی تو نبی کی ذریعے سے ملے اور یہاں تک کہ اب آپ سنتے جاؤ اگر ماں کو ممتا ماں کو اس کی حقیقت پتا چلی تو نبی کی صدقے سے پتا چلے ماں کو اس کا مقام ملا عورت کو اس کا مقام و مرتبہ ملا تو یہ بھی ہمارے آقا سے ملا کیونکہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حراب کیا تھے دنیا کے عورت کی کوئی پل نہیں دی عورت تو بس ایک کھرونہ سمجھا جاتا تھا عورت پر ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی بس اپنا کام ہو گیا قتم کر دو کسی کا شہر قتم ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کو بھی قتم کر دو اس کے ساتھ اس کو بھی جرا دیا جائے یہ عورت کا معاملہ تھا وہ بھائی بھائی خون کا پیسہ ہوتا تھا قبیلے قبیلے والے آفت پر رڑا کرتے تھے اتنی لمبی دشمنی چکتی تھی کہ نصریں گزر جاتی پوتے پڑ پوتے آتے تبھی بھی وہ دشمنی جاری رہتی جوہاں آم تھا شراب آم تھا زنا آم تھا بدکاری آم تھی ترام تمام تر گناہوں سے دنیا میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا روشنی تو ظاہر تھی مگر گناہوں کا اندھیرہ چاروں اور نظر آتا لیکن جب وہ نور محمدی کا ظہور دنیا میں ہوا تو تاریخ کے سارا اندھیرہ دھور ہو گیا چانوں آرم میں روشنی چھا گئی اسی لئے تو سرکارِ آل حضرت امام احمد علیہ وسلم فاضلے برے گریف برواد سے فرماتے ہیں آل حضرت فرماتے ہیں کہ تی صبح تیوہ میں ہمیں بٹھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سرکارِ آل حضرت نے یہ قصیدہ نور لکھا ہے اس میں فرمایا کہ آپ کا نور کہاں کہاں بھی تو سرکار کے آنے سے پہلے دنیا کی کوئی حققت نہیں تھی دنیا تو ظلم اسے تب پیچھ رہی تھی ظالمان کو ظلم آوچ پر تھا انچائی پر تھا عروج پر تھا اور مظلوم کی آنیں نکلتی تھی بچیوں کا کیا معاملت تھا جب ایک پہاڑی پر تھی باپ کے کسی کے گھر جو بچی پیدا ہو گی تو اس بچی کو باپ باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کے پھیک دیتا تھا یا کسی جگہ لے جا کے زندہ رفت کر دیا جاتا تھا وہ بچی کی آہیں نکلتی تھی آج بھی یہاں ہندازہ لگائے چھوٹی تھی بچی جب روتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے اگر دراسی وجہ سے بھی تھسکا لگ جائیں یا بچہ کاٹنے پر بھی وہ جاگ جاتی ماں کا دل بیشین ہو جاتا ہے اور باپ بھی بے قراب ہو جاتا ہے میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں میں نے آج بل بھائی تھی حضرت سنجی میں نے معذرت چالی تھی کہ نہیں آؤں گا کیونکہ آج تو ایسا ہو گی گھر پہ میری بچی کی بھی طویت قراب ہوگی چھوٹی تھی بچی ہے نا طویت قراب ہوگی میں پریشان آبی بھی مجھے وہاں پر خیال آ رہا ہے تو یہ ہمارا معاملہ آج کہا ہے کہ اس دور کا پتھر دل انسان تھی باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو لے جا کے دفر کرتا تھا تو اندالہ لگاؤ آج ہم اپنی بچی کو تھٹی ہوا لگنے نہیں دیتی مچھت کاندنے نہیں دیتی لیکن وہ کیسے باپ تھے جنہوں نے اپنی ہزاروں ناکھوں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زیدہ لفت کر دی تو عورت کا مقام مرتبہ کچھ نہیں تھا بچی اور عورت کو مرہوس سنگا جاتا تھا لیکن مصطفیٰ کریم کیا دنیا میں تشریف لائے کہ اندالہ کے رسول نے ماں کے قدموں میں جندت کو بھی دیا اب جندت چاہتے ہوں تو ماں کی خدمت کرو اور ماں کی خدمت کرو گی تو اس کے قدموں میں جندت ہوئی دیا تو یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا یہ محمد عربی نے دیا ہے محمد عربی کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے دنیا کے ہر انسان پر جو پیدا ہوئے ہیں اب تک اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں ان تک پر محمد عربی کا احسان ہے تو ہم کا ملاد کیوں نہ ہوا ہے ماں کو ممتہ ملی تو محمد عربی کی صدقیں ملی باپ کو اس کا مقام و مرتبہ ملا تو یہ محمد عربی کی صدقیں ملا بھائی بھائی دوست دشمن دشمن دوست بن گئے یہ محمد عربی کی صدقیں میں ہوا اور دنیا کے تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے والے وہ محمد عربی ہیں کوئی اوہ نہیں آج ہر مذہب میں شراب پینا جائے تھے شراب کی تباہ کاریاں ہر مذہب والا جانتا ہیں لیکن روکنے کی طاقت کسی میں نہیں روکنے کی طاقت کسی میں نہیں لیکن اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو شراب پر مہر لگا گیا شراب پینا حرام ہو گیا شراب پینا حرام ہو گیا جوہا کی انہا حرام کر دیا گیا تو یہ تمام برائیوں کو کس نے روگا ہے آج پوری دنیا میں ہومنڈ ریکس کی بات کی جاتی ہے انسانوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے جانور مر جاتا ہے تو ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے ہے کیا جاتا ہے لیکن کسی جگہ پہ کسی انسان کو راستے پہ قتل کر دیا جائے ایک بھیڑ جماعوں کے قتل کر دے دی اسے کوئی نہیں پوچھتا مذہب کے نام پہ نشانہ برا دیا جاتا ہے لیکن جاں قربان جاؤ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی ہو نصرانی ہو چاہے مشرق ہو کوئے بھی ہو اللہ کے رسول نے اس کا ہر ایک کا حق کا پاس اکھائے ہر ایک کے حقوق کا لحاظ اکھائے اور ہر ایک کے حقوق کو دلانی کی کوشش جتنے کی اور دلائے آئے تو محمد عربی کی ذات نہیں کی اللہ کے رسول دیکھئے جانور اپنا اپنا معاملہ پیش کرنے کے لئے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے کیوں میں نے یہی آیت تو آپ کے بعد سامنے تلاوت کی تھی وَمَا رَسُنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محفومی آیت ہے اور اے محبول صلی اللہ ہم نے آپ کو تاری جہان کے لئے رحمت بنا کی بھی جاتی وہ اللہ کے رسول رحمت تاری کائنات کے لئے بند جائیں اور اس کا ملاد نہ منائے یہ کہتے ہو سکتا ہے رحمت کیا ہے آج ایک ماں جو اپنی بچے کو دودھ ملا رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو دی تو وہ ماں اپنی بچے کو دودھ نہ ملا دی باپ اپنے سکون کو چھوڑ کر اپنے سکون کو دواہ و برباد کر کے دن اور رات ایک کر کے جو کماتا ہے اپنی بچوں کھلاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جانور اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہیں پرندی اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہیں ماباب اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہیں بھائی بھائی کا خیال کرتا ہے دوست دوست کا خیال کرتا ہے شاہر بیگی بچوں کا خیال کرتا ہے بیگی اپنی شاہر اور بچوں کا خیال کرتے ہیں تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کیلئے رحمت پناہ کے پھر جائے ساری جہان کیلئے رحمت وہ رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا تو اس لیے کیا خوب فرمایا ہے امام نے بوجو نہ تھی تو کچھ بھی نہ تھا بوجو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان جان ہے تو جہان ہو جائے بچہ بڑا ہو گیا اور کبھی باپ یا ماں نوجوان بیٹھیں کے آگے اپنی تل کے ہاں کو بیان کر دیں کہ میں نے بچپن سے تجھے اس طرح پالا اتنی محنتیں کی اتنا کرچ کیا اتنی تقریبیں برداشت کی اور رات میں جو ہے تو پیشاب کر دیتا تھا مستر پہ گھلے پن پہ مائز ہو جاتی ہے سوکھے پن پہ تجھے سلانے کی مانگے اور باپ کہتا ہے کہ اتنی میں نے رات میں کی تھنڈی نہیں نہیں کی دن کی گھلوی نہیں نہیں کی بارش نہیں دیکھا جنگل و بیابار نہیں دیکھا میں نے محنت تو مزدوری کر کے کم آیا تجھے پڑھایا اور تجھے تم امیدیں رکھی کہ تُو بڑا ہو کے پڑھ لے کے کچھ بنے گا لیکن اس تو آوارہ گھردی کرنے لگیا تُو تیڑی راہ پہ نکل گیا غلط راستے پہ چل رہا ہے جب ماں باپ اپنے آنکھوں سے آنسوں نکالیں گی تو بیٹے کا دل بھی جو ہونا دکھل جاتا ہے کہ ہائے میرے ماں باپ نے تو میرے دیکھتا کچھ کیا آج میں اس موڑ پر ہوں تو وہ بیٹا بھی اس کے آنسوں کی لاج وہ جہے رکھ لیتا ہے سیڑھی راہ پہ آ جاتا ہے اگر بیڈی کو کچھ چیز چاہیے تھی آج زیوراک ہو یا کپڑے ہو فران کی شادی فلان جانا ہے نئے کپڑے نہیں بیوی ناراض ہوگی یا رونے لگی فران کی شوہر نے اس کو یہ دلایا ہے اور تم یہ بات ہوتی ہے فران کی شوہر نے یہ دلایا ہے یہ دلایا ہے فلان چیز نہیں آج تو نظام شاید کم ہو گیا کیونکہ خود ہی جو نے موبیل سے آرڈر کرے گھر میں سامان آجائے گا بلکہ پیسے نکالوں دینا ہے یہ چیز ہوگی انٹرنیٹ کے زمانہ ہے اب وہ دلاو کا چلا گیا آپ خود آرڈر کریں گے گھر میں سامانہ چلائے گا یہ چیزیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ چاہیے اگر آپ یہ پیسے نہیں گئے تو پھر ناراض ہو جائے گی شام میں گھر پہ آؤ تو بات ہی نہیں کریں گے یہ حضور دنیا کا بات ہی نہیں گے پھر آپ اس کی ناراضی کو یا اس کی آنسوں کی لاز رکھ لیں گے چلو یا چھوڑو کئی خلدہ تو بھی کیے کر کے اس کی تمنا کو پورا کریں گے نا بولو کرتے ہیں نا کرتے ہیں کیے بھی ہوں گے تو بتانے کا مقصد یہ ہر انسان نہیں ہر انسان کی آنسوں کی قدر کی ہے آنسوں کی لاز رکھی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی مصطفیٰ جانے رحمت کی آنسوں کی لاز رکھی ہے کیا آپ نے کبھی اللہ کے رسول کی آنسوں کو محسوس کیا ہے کیا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے ہم گرہ گاروں کے لئے کتنا رویا ہے ہم نے کبھی کوشش بھی لیں کیوں بیانات میں سنا ہوگا بہت سارے مولانا حضرات میں بتائیں ہوں گے آپ کو جب سے ہوت سمالیں تبتے جمعہ کا بیان سن رہے ہیں تبتے جلسوں میں جا رہے ہیں بیانات ترہا ترہا کی سن رہے ہیں لیکن جب سنیں واہ واہ کچھ دیل کیلئے یا کچھ دن کیلئے پھر وہی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہی معاملات ہوتی ہیں لیکن یار رکھو کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کے لئے کتنی آنسوں بہائیں ہیں اور کب کب ہمیں مصطفیٰ کریم نے یار فرمایا ہے جب دنیا میں تشریف لائیں تو پیدا ہوئے محمد تو دوا پہ کیا تھا ان کی زبان پر کیا تھا اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے فرما میرے امت کی مغفرت فرما دے میرے امت کی بخشش فرما دے جب پیدا ہوئے تو آقا کی زبان پر یہ کلمہ موجود تھا اور پھر جب دنیا کی زندگیں جب بڑے ہوئے اور جب پچے تارا زندگیں ہوئے تب بھی اللہ کے رسول کی زبان پر یہی کلمہ موجود تھے لبوبت کا اعلان ہوا تب بھی آپ کے دوارے اقدر پر یہی کلمہ موجود تھے نماز کے حالت میں سجدے کے حالت میں دعاوں میں رات کے اندھیرے میں دن کے اجاروں میں غارِ حرام میں ہوں غارِ سور میں ہوں جگر و بیابان میں ہوں ہر مقام پہ اللہ کے رسول نے اپنے امت کو یاد فرمایا اور یورپ کی والگاہ میں آج لکھتے تھے یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی اے لا میرے امت کو میرے حوالے فرما دے میرے امت کی سمقفرت فرما دے میرے امت کی بخشت فرما دے میرے امت کی جہنم سے نجات کا پرمان آتا فرما دے وہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے رسول اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک آپ کی داری مقدس بھیج جاتی تھی آپ کی ریش مبارک کے آنسوں کے پتری گر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول نے اتنا رویا ہے کس کیلئے رویا ہے اپنی اولاد کیلئے نہیں رویا ہے اپنی اہل و حیال کیلئے نہیں روئے ہیں بلکہ ہم گرہگار امتیوں کیلئے کیونکہ وہ جاتتے تھے وہ تو غیب ودانبی تھے ان کے جاگے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو ایسی پیش کر دیا تھا جیسا اللہ کے رسول پوری کائنات کو ایسا دیکھتے تھے جیسا اپنی ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھا کرتے تھے وہ ان کے آنکھوں کے ان کے دیکھنی کا عالم تھا تو ایسے لیے اللہ کے رسول ساری کائنات قیامت تک آنے والے امت کے اعمال کو اللہ کے رسول کے آگے پیش کر دیا گیا تھا کہ ان کے امتی کیسے قیتن ہوگی کون کتنا نیک ہوگا کون کتنا گریہگار ہوگا اور آج بھی یہ عالم ہیں جب جمعیرات اور جمعہ کا دن جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے امت کے اعمال کو پیش کیے جاتے ہیں سرکار دیکھتے ہیں کہ کس امتی نے کیا کیا ہے کس امتی کی کیسے اعمال ہیں تو بتاؤ جب ہمارے اچھے اعمال کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے آج بھی تو سرکار خوش ہوتی ہوں گے لیکن جب ہمارے گناہوں کو ان کے آگے پیش کیا ہوگا تو بتاؤ اللہ کے رسول پر کیا گزتا ہوگا تو قرآن فرماتا ہے مقہومی آیت ہے اور اب وہ فرماتا ہے تحضیق بیشک ہم نے ایک رسول تم میں تھی یہ بھیجا جو بڑا قریب ہیں بڑا مہربان ہیں مسلمانوں پر بڑا قریب اور مہربان ہیں اور مسلمانوں کا مشکت میں پڑھنا اس پر گرام گزرتا ہے اس پر گرام گزرتا ہے کس طرح گرام گزرتا ہے آپ جاننا چاہتی ہیں ایک چھوٹا بچہ اس آیت کے تالیوں سے مفترین اکرام اس کی تطبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا امت کا ایک چھوٹا تا شیر خوار بچہ دودھ پینے والا بچہ یا بچی جب ٹھوکرت لند کر جب گر جاتی ہے تو بتاؤ سب سے پیرے بچے ان کو بے خرار کو رہتے ہیں ماں ہوتی ہے کہ باپ ہوتا ہے کیا بچی چاہے گرنے کے بعد اٹھ کر مسکرہ رہی ہو لیکن ماں نے کہتے ہیں اہ میرا بچہ اہ میری بچی باپ بے خرار ہو جاتا ہے ماں بھی بے خرار ہو جاتی ہے بلے ہی بچے مسکرہ رہی ہو لیکن ماں بے خرار ہو بیچے ہو جاتی ہے بچے کو کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی ہو بے خرار ہوتی ہیں لیکن مصطفیٰ کریم اس سے پہلے اس بچے کیلئے بے خرار ہو جائے تو میرے آقا کی محبت ہم لوگوں سے ایسی ہیں ان کا پیار ہم گریگاروں سے ایتا ہیں ان کی محبت ایسی ہے وہ ہمارے اتنی ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں ہمارے لئے آنسوں کو بات نہیں بتاؤ کیا تم نے کبھی اپنے آقا کیلئے آنسوں بہایا ہے اپنے آقا کی سنتوں کو پاس و لحاظ رکھا ہے اپنے نبی کی سنتوں کو کبھی حمل کرنے کی کوشش کی ہیں اپنے نبی کی محبت میں دنیا بھی تحشن پرستی کو چھوڑ کر کبھی سنت مصطفیٰ کو پنانے کی کوشش کی ہیں نہیں کیا ہوگا اگر کسی نے کیا تو وہ بہت اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس نے یقین بہت برا کیا ہوگا یہ ہماری غیر کیا ماریا جو کی ہے کہ ہم دنیا کی لوگوں کا خیال کریں لیکن جس نبی نے اپنی امت کا اتنا خیال کیا ہو اس نبی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو تو بتانے کا مرشاہ مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کتنا ہمارا خیال کیا ہے کس طرح ہم پر وہ رحمت بن کر آئے نہیں اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا آج وہ رحمت نہ ہوتی تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا ہم کہاں وہ ذات مقدد کا یہ تو ان کا کرم ہے کہ ان سے پہلے ہم سے پہلے جو امتی جو دوسرین انبیاء کی جو امتی تھی ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو تو بھی ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ فران ابن فران تیرا یہ گناہ ہے اور انت کی یہ صدا ہے لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پہ اتنا کرم جیا کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن رب فرماتا ہے اے محبوب تیرے امتی سمندر کی جھانتے برابر بھی گناہ کر لیں لیکن ایک مرتبہ خدر سے وہ توبہ کر لیں تو میں تیری امتی گناہوں معاف کر لیں یہ جو مقام و مرتبہ یہ جو یہ آفر جو ہے نا یہ آفر جو ہمیں ملا ہے امت محمدی کو جو ملا ہے ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے کئی امتوں کو تو بندر منا دیا گیا کئی انبیاء کی امتیوں کو بندر منا دیئے گئے رات میں سوئے صبح اٹھے تو ان کے چہرے بندر جیسے ہو گئے کئیوں کو جو نہ پہاڑوں سے پہاڑ ٹکڑا کے مار دیا گیا کئیوں کو جنگلوں بیابان میں گھم کر کے گھما گھما کے وہاں پہ انہیں حتم کر دیا گیا کئیوں کو زمینوں میں قرد کر دیا گیا ان کی بستیوں کو کھنرات میں تبھیل کر دیا گیا لیکن قربان جاؤ ہم پر اصلاح بڑا کرم ہے رب کا رب نے ہم پہ اصلاح کرم کیا اتنی محلت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی وہ کیوں دی کیونکہ وہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے تو محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کی خاطر ان کی امت پہ یہ کرم کر رہا ہے اس امت پہ اتنا کرم ہوا کہ فرمایا گیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اے اللہ جب تیرا نیکوکار بندہ اور غلہگار بندہ جب تجھے بھکا رہے ہیں تو ان دوروں میں کیا معاملہ تو فرماتا ہے تو رب کی بارگاہ سے خود ہوا کہ جب میرا نیک بندہ مجھے بھکارتا ہے یا اللہ کہنے تو میں اپنے بندی کو ایک مرتبہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں اور جب میرا گلہگار بندہ مجھے بھکارتا ہے یا اللہ تو میں اپنے اس گلہگار بندے کو دو مرتبہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں تو اور دی جا گیا اے مولا نیک بندہ پھکارے تو ایک مرتبہ جواب اور گنہیگار پھکارے تو دو مرتبہ جواب معاملہ کیا ہے تو بات سمجھ میں نہیں نہیں آئی تو رب فرماتا ہے کہ اس لیے کہ میرے گنہیگ بندہ جب مجھے پھکارتا ہے تو اسے اس کی نیکیوں پر بھی بھروسہ ہوگا لیکن جب میرا گنہیگار بندہ مجھے پھکارتا ہے تو اس کی امیدیں سارے مجھ سے ہیں اسے مجھ کے میرے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے میں اپنے گنہیگار بندے کی آواز پر اس کی صدا پر میں اسے دو مرتبہ جوابیں آئے پر باتا ہوں یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے انسان ہے اور یہ انسان کیوں ہوا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطے پر ہوا تو مصطفیٰ کریم ہمیں پوری حیاتے ظاہری میں ہر مقام پر یاد فرمائے اور جب دنیا سے ظاہری رخصت ہو گئے ہمارے آنکھوں سے اوجر ہو گئے وہ دنیا سے بہت سارے لوگیں کہتے ہیں نبی بر گئے ماذا اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ ان کی وفات ہو گئے ماذا اللہ نہیں وہ تو زندہ ہیں ہر عاشق کے دل میں زندہ ہیں وہ نورِ خدا ہیں کسی نبی کو موت آئی نہیں اور آئی بھی ہیں تو بس وہ اللہ کا بادہ ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مدہ چک رہا ہے انتی روح نکاری گئی پھر ڈال دی گئی اور وہ اپنی قبروں میں آج بھی زندہ ہیں اسی لئے تو امامِ اہلِ صندوق سرکارِ آلہ حضرت فرمادی ہیں تو زندہِ بلدان تو زندہِ بلدان میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے ہیں یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں یقین اللہ آپ زندہ ہیں واللہ آپ زندہ ہیں ہاں بات میری جو نگاہوں کی جو دنیا ہے جو نگاہوں کا جو عالم ہے میری چشمِ عالم جو ہے اس لئے آپ چھپ گئے ہیں میں دیکھ نہیں تک تھا لیکن آپ تو زندہ ہیں تو یہ مصطفیٰ قریب کا بے شمار حقوق پر کرم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی گھروں کو سجائیں اپنی گلیوں کو سجائیں اور اس کے پہلے گھروں اور گلیوں کو سجانے کہ پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہوگا ہمیں اپنی زندگی کو سجانا ہوگا ہمیں اپنے گھر والوں کی زندگی کو سجانا ہوگا کہتے ہیں سنگنتِ مصطفیٰ سے سجائیں جن کے چہروں پر داری نہیں وہ چہر کو داری سے سجا لیجی جن کے اندر دینی علم نہیں تو وہ اپنے آپ کو دینی علم سے سجا لیجی جن کی غر کی عورتوں میں دینی علوم کی کمی ہیں تو وہ اپنی گھروں کی عورتوں کو دین کا علم دیکھ کر انہیں زینت اور دیور بخش دینا یاد رکھتے ہیں آپ دنیا میں دیور جتنا بھی دلاؤں وہ دیور آپ کو اتنا عزت نہیں دلائے گی جو علم دیور کی جو دیور ہیں جب وہ آپ اپنے گھر avaiternگی کو دے گی کہ آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو عدد پہ نماز آجائے گا ایڈاپل آپ خود دیں جی ہماری اپاعت کیا ہے ہم کون ہیں بہت بڑے بیتے والے تو نہیں کوئی مالدار تو نہیں کوئی بہت بڑے سیٹ تو نہیں ہم بھی آپ ہی میں دی ایک ہیں لیکن آپ نے اتنے دوسری ہم کیوں بلایا کیا ہم میرے جواہرات لے کے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں کچھ بھی نہیں بس اللہ رب العزت کی دیوی توفیق اس کے حبیب کے طدقے میں چند باتیں جو اللہ کی توفیق سے ہم نے سیکھی ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں تو اللہ نے اتنی عزت بخشی آپ کے ذریعے تھے آپ کا بلانہ تو ایک بہانہ ہے لیکن عزت و دلدت اللہ رب العزت کی دست قدرت میں ہیں کہ آپ سب سننے والے ہیں اور ہم سننے والے ہیں یہ عزت میری نہیں ہے بلکہ یہ عمدین کی عزت ہے یہ سنتی مصطفیٰ کی عزت ہے یہ قرآن کی عزت ہے یہ اسلام کی عزت ہے یہ ایمان کی عزت ہے اور یہ محبت کے عزت ہے تو میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینے دیوانوں میلان کا مہرہ جو آتا ہے تو اپنے آپ کو سوارنی کی کوشش کریں اپنے آپ کو سنتی مصطفیٰ دین و شریعت کے احکام سے تجانی کی کوشش کریں